وہ تیر پہ آگئی تھی اور یہاں پر جو ہے نا بہت ساری ویارٹی پڑی ہوئی ہے میں نے اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کیا لیتی ہو کیا نہیں کیونکہ مجھے پہلے بھی پسند نہیں آیا تھا وہ سارا کچھ سیم سیم ہو رہا تھا السلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید کرتی ہیں کہ تمام میری بہنیں بلکل ٹھک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے میری بہت ساری بہنوں نے فرمائش کی تھی بلکہ روکیسٹ کی تھی کومنٹس میں کہ پلیز آپ ہی آپ نے کہاں سے شاپنگ کی ہے ہمارے ساتھ لاجمی شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایڈریس بہت اچھے لگ رہے تھے دوسرے نمبر پر بچوں کی شاپنگ آپ نے کہاں سے کی ہے تو بھائی میں نے بہاولنگر کے اندر رہتے ہوئے ساری جو شاپنگ ہے بچوں کی اپنی اور زائد کی کی تھی خیر جو تھا ہمارے پاس ٹائم بہت اس وقت میں شار تھا رہتے ہیں مطلب بہاولنگر سے لے کر کراچی کا جو سفر ہے وہ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر تھا تو ہم لوگوں کی حمد جو تھی نا وہ نہیں بن پا رہی تھی کہ ہم لوگ نکلیں یا نہ نکلیں لیکن فائنلی پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا اور آپ لوگوں نے ولاغ میں دیکھا بھی ہوگا کہ ہم لوگوں نے پرچیاں ڈالی تھی جس میں نکل آیا تھا کہ آپ لوگ کراچی چلے جائیں موجے کریں لوڑیاں ڈالیں بھگڑے پائیں تو ہم لوگ فائنلی کراچی چلے گئے خیر اب خیر خریت سے شادی گزار کر واپس گھر بھی آ چکے ہیں لیکن پھر میری بہنیں وہیں پر تھی کہ آپ نے اپنی شاپنگ جو ہے نا وہ نہیں شیئر کی کہ کہاں سے کی تھی تو جہاں پر جی میں بوٹیک میں ہوں یہ شروع کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے اس پر وای سور اس لیے کیا ہے کیونکہ وہاں پر پیچھے بہت زیادہ شور آ رہا تھا بہاول نگر کے اندر کوئی زیادہ بہت زیادہ بوٹیکس تو نہیں ہیں لیکن جو بھی ہیں تھوڑی بہت تین چار ان کو میں نے ساروں کو وزٹ کر لیا تھا اچھے طریقے سے چھاند بھی ان کی کر لی تھی اور ان میں سے کچھ بھی مجھے پسند نہیں آ رہا تھا کچھ بھی سب کچھ مجھے سیم لگ رہا تھا اور میں چاہ رہی تھی کچھ ڈیفرنٹ کرنا اور لیکن وہ نہیں ہو پا رہا لیکن خیر جو بھی میں لینا چاہ رہی تھے اس کے مطابق تو پھر بھی مجھے نہیں مل پایا لیکن جو بھی بن سکتا تھا اس وقت میں اور جلدے جلدی میں میں لے سکتی تھی وہ میں نے لے لیا بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی کیونکہ میں جو تھی آن لائن بھی شاپنگ نہیں کر سکتی تھی ایک ٹائم کم تھا اور نہ ہی اتنی جلدی آرڈر پر یا پھر آن لائن شاپنگ جا ہوتی ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچ دیا تو مجھے وہی لینا تھا اور وہی لے کر پہننا تھا اور اگر آپ آن لائن بھائی بھی کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو ٹائم سے پہلے چیز مل جائے آپ اس کو پہن بین کر اچھی طریقے سے چیک کر لیں اس میں کوئی فیٹنگ لگوانی ہے جو کوئی اور اس کی سیٹنگ وغیرہ ہونی ہے تو آپ ٹائم لی کروا سکتے ہیں تو یہ والا آپشن بالکل بھی نہیں تھا سو مجھے ادھر شہر میں رہتے ہوئے جو جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی وہ ساری سیم تھی ان میں کچھ بھی چینج نہیں تھا مطلب یہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے تو یہاں کے لوگوں کو مطلب جس طرح کی تھیم چل رہی ہوتی ہے مطلب اسی طرح کی چلتی آرہی ہے کافی سالوں سے میں یہی چیز دیکھ رہی ہوں خیر میں زیادہ تاہی شاپنگ لاہور یا پھر بہاولپور سے کرنا پریفر کرتی ہوں یہ والا جو میکسی آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ میں نے پھر بائیک کر لی تھی اور اس کی جو ٹائس تھی وہ تھی تقریباً انیس ہزار کچھ اور یہ تھری پیس تھی اس کے ساتھ یہ والا توپٹا ہے نیٹ میں اور یہ ملٹی شیر میں تھی اس کے بعد میں نے یہاں پر شوز دیکھے تھی سٹائل اوف ہے سٹائل اوف ہے مجھے کوئی ایک بھی شوز اچھا نہیں لگا اس کے بعد پھر میں ایسی ایس پہ چلی گی اور وہاں پر جو تھے نا کچھ شوز مجھے اچھے لگے ان میں سے میں نے دو نکلوا لیے تھے اور پہن کر بھی آگے چل کے چک کر کے دیکھوں گی کیونکہ مجھے ہیل میں چاہیے تھا اور ہیل بھی مجھے بلوک میں چاہیے تھی جو کھڑی کھڑی تکی سی ہیل ہوتی ہے نا وہ مجھے نہیں چاہیے تھی پھر اس کے بعد میں نے بیک دیکھے جہاں پر اپنے ریس کی اوپر رکھ کر میچ بھی کیے زائد بھی پریشان تھے کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور ہم نے سب کچھ جلدی جلدی کرنا تھا کافے سارے بیکس میں نے کلچ جو تھے وہ دیکھے تھے آل ریڈی بھی میرے پاس تھے لیکن ہم خواتین کی مطلب خواہش ختم نہیں ہوتی جب کچھ نیا لینا ہوتا تو سوچتے ہیں کہ سب کچھ میچنگ میں ہو جانا چاہیے یہ والا شوز میں نے لے لیا تھا جو کہ بلوک ہیل میں تھا اور اس کی ہائٹ تھوڑی سی میرے سوٹ کے حساب سے بلک پرفیکٹ جاری تو اس کے بعد ہم لوگ سب سے پہلے سب سے پہلے گئے تھے زائد کی شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ زائد جو تھے وہ جائنی رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میرے پاس بہت سارے ٹوپس پڑے ہوئے میں ان میں سے پہن لوں گا لیکن میں نے زد کی اور ساتھ لے کر گئی ان کو تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے چوز کر سکے اچھا اور نیا ہونا ضروری تھا کیونکہ ہم لوگوں نے بھی شاپنگ کرنی تھی اگر زائد نہ کرتے تو بہت زیادہ امبیریسنگ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کر لیے اور اپنے ہسپنگ کو پوچھا تک نہیں ایسی خیر میں ہوں نہیں سب سے پہلے اس لیے میں ان کو لے کر گئی تھی شاپ پر تاکہ وہ اپنا کچھ بھی لے سکیں خیر جی انہوں نے شاپنگ کر لیے تھی اس کی وڈیو میں نہیں بنا سکی اس کے بعد میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ پکڑا اور بزار چلے گی کیونکہ میں نے بچوں کے کپڑے کچھ لینے تھے یہاں پر سب سے پہلے جو ڈریس ہے عرفہ پہن کر ٹرائے کر رہی ہے میں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھتی ہوں کہ جو بھی چیز آپ نے بچوں کو لے کر دینی ہے ایک تو آپ کے ساتھ بچہ ہونا چاہیے دوسرا آپ نے جو بھی چیز لینی ہے جو بھی ڈریس لینا ہے جوتا لینے ہے بچے کو پہنا کر لازمی چک کریں اس سے بہت سارا جو ہے نا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بچے کو کیا سروٹ کرے گا اور کیا نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے پر وہ والی چیز وہ والا کپڑا یا وہ والا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور اس کا کلر بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے بچے کے پاس ایسا کلر نہیں ہے تو ہم یہ لے لیتے ہیں اور میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے تو پھر میں جب وہ چیز لے کر گھر آ کر بچے کو پہنا کر دیکھتی تھی تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے کے اوپر سوٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا تھا عرفہ پر یا عمر پر اس لیے میں اب بچوں کو ساتھ لے جاتی ہوں وہاں پر مجھے تنگی تو تھوڑی سی آتی ہے بار بار بچوں کے کپڑے اتارنا پہنانا آپ جہاں پر فوٹیج میں دیکھ سکتے ہو بار بار میں کپڑے چینج کر رہی ہوں کبھی عرفہ کے کبھی عمر کے بچے بھی میرے ساتھ جا کر بیسے تنگ آ جاتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے نا ہمیں سانس نلینے دیری سکھ کا پھر بھی لیکن میں کہتی ہوں کہ گھر جا کر تنگ ہونے سے دوبارہ واپس آنے سے بہتر ہے کہ آپ یہی پر چیک کرو اور جو آپ کو اچھا لگ جائے جو بھی آپ کو کیمرے میں اچھا لگ رہا ہو جو کہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو وہ ہی آپ بائے کرو اور جو آپ کی فزیک پر جا رہا ہو جیسے کہ میں یہاں پر عرفہ کو پینا کر دیکھ رہی تھی سوٹ کافی سارے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے شرٹ میں اور ساتھ میں جو شرارہ ہے نا وہ بائے کرنا ہے یہ عرفہ نے شرارہ اور شرٹ یہ والی پسند کی تھی اس کے سٹائل ذرا آپ چیک کریں اور جی یہ ہم لوگوں نے پسند کر لیا تھا خیر پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کچھ چینج میں جا رہی تھی ایک تو فیری فراک اس نے لے لیا تھا جو کہ آپ لوگ پیچھے دیکھ کر آئے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے چار سے پانچ سوٹ جو ہے نا وہ نیچے ڈھگ لگا ہوئے ٹرائی روم میں جا کر میں نے اس کو پہنائے چیک کروایا میرر کے آگے کھڑا کیا تاکہ اس کو بھی پتا چلے کس نے کیا لینے اس کا یہ اندرکھا سٹائل میں سوٹ ہے اور اس کا گلہ اتنا نیچے جا رہا تھا کیونکہ عرفہ کی فیزیک بالکل میرے پہ ہے میں بھی بڑے گلے نہیں پہن سکتی اور مجھ سے کیری نہیں ہو پاتے پھر ہمیں بھوک لگ کی تھی شدید قسم کی کیونکہ ہم لوگ اتنے تھاک گئے تھے بچوں کے کپڑے اتار کر اور پینا پنا کر میرے بھائی نے اللہ بھلا کرے اس کا اللہ اس کو زندگی دے وہ ہمیشہ میری ہلپ کرتا ہے تو پھر بھائی ہم لوگ ہوتیل چلے کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے گرمہ کرم سموسے چنا چاٹ اور جو بھی بن پڑا ہم لوگوں نے خوب کھایا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے آگئے کیونکہ عمر کا جو ڈریس تھا وہ بھی رہتا تھا اور اس سمجھ نہیں آ رہی تھی یہاں پر عمر کو خود بھی پسند نہیں آتے کپڑے یہ بڑا ایک نیا ایشو ہے خیر عرفہ پھر بھی مان جاتی ہے عمر کے بڑے نقریں ہیں بھائی پھر اس کے بعد یہاں پر یہ والا ڈریس جو ہے یہ ہمیں سوٹ آ گیا تھا پسند اور ہم لوگوں نے فائنلی جو تھانا یہ لے لیا اس کے بعد پھر دوبارہ ایک ویسکورٹ اور کرتا لینا تھا اس کا وہ پینا پینا کر چیک کر رہے تھے یہاں پر پھر ایک سی گرین کلر کا کرتا اور اس کے اوپر جو ویسکورٹ وہ ہمیں پسند آ گئی تھی وہ ہم لوگوں نے لے لی اور آگے چل کے شاید اس کی بھی فٹیج ہوگی اور ہر ایک چیز پہننے سے آپ کو بڑی ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں اس لیے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں اور ان کو پینا کر لازمی چیک کریں تھوڑا سو مشکل لگتا ہے بچے بھی بڑا تنگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے یہ والا سوٹ جی پھر فائنلی ہم لوگوں نے عمر کا بائیک کر لیا تھا اور اس کو خود بھی پسند آ گیا تھا یہ ایک بہت بڑی بات ہے پھر جی آگے آپ کی بہن کی باری اور میں نے بھی ٹرائروم میں جا کر سارے کپلے چیک کر لیا تھے بچوں کو میں گھر چھوڑ کر آ چکی تھی اب میں زائد کے ساتھ دوبارہ مارکٹ آئی تھی مطلب ہمارے پاس دو دن تھے اور دو دن کے اندر اندر میں نے کافی سارا ویڈیوز پر بھی کام کرنا تھا بلوگنگ چینل پر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیلی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے آپ کی بہن کی ٹھیک دو بجے اور آپ لوگوں نے لائک کرنا ہوتا ہے سبسکرائب کرنا ہوتا ہے میرے چینل کو اور پیار بھرے کومنٹ چھوڑنے ہوتے ہیں یہ بات تو آپ کو بارہا بتا چکی ہوں یہ والی میکسی میں نے خیر شادی پر پہنی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سائیڈ بائی سائیڈ پھر یہ والا جو سوٹ ہے یہ زائد کو بہت پسند آیا تھا یہ وہ کہہ رہتے ہیں مایو کے لئے یا پھر مہندی کے لئے لے لیں کیونکہ مہندی پر ہم لوگ جا سکتے تھے مایو ہم لوگوں سے میس ہو چکا تھا اور یہ والا ڈریس جو تھا یہ میں نے ریسپشن یعنی کے ولی میں کے لئے چوز کیا تھا لیکن پھر یہ ہوا کہ زائد نے کہا کہ اس کا کلر بہت زیادہ لائٹ ہو رہا ہے اور یہ تمام جو چیزیں وہ ایک ہی تھیم پر جا رہی ہیں تو آپ کچھ ڈیفرنٹ لے لو کمیز شرارہ کچھ اس ٹائپ کا بائی کر لو آگے چل کے وہ بھی شیئر کروں گے خیر یہ کلر مجھ پہ بہت سوٹ کر رہا تھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے گری کلر لائٹ سا کلر ہوتا ہے اور اس پہ آپ کا کلر بہت زیادہ اٹھ کر رہا تھا خیر مجھے یہ اچھی لگی تھی میکسی اور اس کی زیادہ اتنی کچھ پرائس بھی نہیں تھی آئی تنکہ یہ دس ہزار کے لگ بھگ تھی لیکن میں نے یہ بائی نہیں کی تھی پھر زیادہ کنہ یالو کلر اتنا اٹریکٹ کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ یالو بھی لے لو وہ والا یالو بھی لے لو تو میں نے کہا مہندی یا مایو پہ ہم لوگ یالو ڈھولکی وغیرہ پہ پہن سکتے ہیں لیکن نہ ہم ریسپشن پہ پہن سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے بارات پہ پہن سکتے ہیں کیونکہ وہ کلر اچھے نہیں لگتے مطلب اس ٹائم پہ پہننے کے لئے یہ بھی یہ ایک لانگ میکسی تھی جس کا کلر بہت ہی کھلا کھلا اور اٹھا اٹھا لگ رہا تھا ساتھ میں ملٹی شیڈ میں اس کے ساتھ تو پٹا تھا خیر میں نے یہ بھی بائی نہیں کیا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کیونکہ مجھے اتنے سارے کپڑوں کا کرنا کیا تھا زائد کے کہنے پہ میں ٹرائے کر رہی تھی اور زائد کو بھی میں اندر بلالے تھی کہ آج یہ آپ دیکھیں کہ کون سا اچھا لگ رہا ہے پھر میں یہ لوگوں کو بھی رائے پہتے ہیں یہ جو کے پہنے پہنے میں کیا تو فائنلی کہ کیونکہ یہ بھی پہنے 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 Profίaching سیگرین اور میرون کلر میں اور سوٹ آپ لوگ یہ اوورال دیکھ سکتے ہو جو میں نے بائے کیا تھا اور تقریباً اس کی جو پرائز تھی وہ تھی سات ہزار پانچ سو یا بس اتنا ہی تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی وہاں پر بہت ساری ورائٹی کھڑی ہوئی تھی لونگ میکسیز میں اور کافی سارے ہیوی ڈریسز وہاں پر کھڑے ہوئے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے جی خدا بکش بوتیک لہنگے بھی تھے اچھا اس بوتیک پر ساری نہیں ہوتی اور ویسے بھی سار ٹھیک لگتا ہے کہ ساری پہن کے اتنا ٹریبل کرنا اور یار مطلب فنکشن رٹینٹ کرنا سو میرے بہت ساری بہنے بول رہی تھی کہ آپ ساری جو ہیں اس کے ساتھ بھی ایک ویڈیو میں ایک ویڈیو میں لازمی آئے کوشش کروں گی اگر بن پایا مجھ سے تو ضرور انشاءاللہ اور یہ تھا جی آج کا بہت ہی مزیدار سا کلر فول سا ویڈیو انشاءاللہ پسند آیا ہوگا چلیے جی آج کا ویڈیو ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حاف ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ہے